تو آپ صرف بیعت نہیں کرتے تھے باقی کو یا آپ نے ایک خطبہ دیا او مدینہ شیب میں یزید کے خلاف یا آپ نے کبھی کوئی لوگوں کو برنگیختہ کیا او یزید کے خلاف کوئی تقریریں کی ہوں تو حضرت سیدنا امام العیمہ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کریم ذات ببرکات نے یہی رشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل اور ہمارا کوئی نظریہ نہ امت سے جدا ہے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام محبوب علیہ السلام کے صحابہ اکرام کتابین شاگردان ان سے ہرگز الگ نہیں ہے اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یزیدی گورنروں کو بار بار پوری صحت سنت کے ساتھ کتابوں میں آ رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں انی لا عباجی ولا اہلی یہ آپ شورائی نظام ختم کر کے موروسی نظام مسلط کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا شورائی نظام جو امت میں ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو اور نظام کو آپ مار رہے ہیں ہاں جی تو میں اس نئے نظام کا جو نانا جان کے دی ہوئے نظام کو ختم کرے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا اس لیے جلدی نہ کرو لیکن میں یزید کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کرتا ہر آدمی صاحب علم و تانش ہے فرمایا وہ جب سال دو سال میں چاہتا ہوں کہ یزید حکومت کرے تاکہ اس کے جملہ امور و معاملات کھل کر امت مسلمہ کے سامنے آ جائے فرمایا ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ یزید کے طور طریقوں سے آگاہ اور واقف نہیں ہیں جتنا میں واقف ہوں لہذا جب ہر صوبے کے لوگ تین برے آزموں کے قریب آلام اسلام ہے ساڑھے چوالیس لاکھ مربع میل کے اوپر آلام اسلام پھیلا ہوئے تو فرمایا جب سال دو سال کے اندر ہر علاقے کے مسلمانوں کو یزید کا طرز سیاست طرز حکومت طرز انتظام اس کے جملہ امور و معاملات کھل کے جب سامنے آ جائیں گے تو فرمایا پھر دو سال اڑھائی سال کے بعد نانا جان کی امت کہی تو میں بھی ایک فرد ہوں لہذا پھر سمہ افیدو حیثو یفیدو ناس پھر جدر نانا جان کی امت جائے گی میں حسین بھی امت کے ساتھ ہی جاؤ گا تو آپ صرف بیعت نہیں کرتے تھے باقی کو یا آپ نے ایک خطبہ دیا او مدینہ شیب میں یزید کے خلاف یا آپ نے کبھی کوئی لوگوں کو برنگیختہ کیا او یزید کے خلاف کوئی تقریریں کی ہوں نہیں آپ بیعت نہیں کرتے تھے اس باطل نظام کا حصہ نہیں بنتے تھے وہ تو آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ اگر فلان دن تک بیعت نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے خلاف فوج کشی کریں گے حرمت مدینہ کو پامالی سے بچایا امت کو خون ریزی سے مندخلہ کان آمنہ جو حرم مکہ میں آ کر پناہ گزین ہو جائے وہ امن میں آپ اگر آپ نے یزید سے مقابلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ کوفہ کی طرف جاتے اپنے مریدوں کے ہاں نہیں وہاں پہلا سفر نہیں کیا ادھر مکہ مکرمہ آ گئے جناب پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کر وہاں پناہ گزین ہو گئے ہر صورت میں چاہتے تھے کہ امن قائم رہے اگر یہ مجھے پکڑیں گے تو امت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی خون ریزی ہوگی پہلے امت میں حضرت عثمان پاک کی وجہ سے اتنی خون ریزی تو آپ فرماتے تھے میں خون ریزی نہیں چاہتا آپ تو آخر تک امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں مجبور کیا ہے کربلا میں آنے پر تو وہ خود حکومت کے لوگوں نے مجبور کیا ہے اس لیے آپ امام مظلوم ہستی ہیں تو آپ یہی فرماتے تھے کہ سمع افید و حیث و یفید الناس تو اہل بیت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین کی ہر پاکیزہ ہستی جو مقتدع و پیشواہ ہستی ہیں ان کے فرمانات جمہور علیہ السلام کی کتابوں کے اندر بھی علماء اہل تشیعوں کی کتابوں کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ جگ مگا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا راستہ مصطفیٰ علیہ السلام کی امت والا آپ کے پیارے اصحابے کبار والا راستہ ہے تابعین والا راستہ ہے اور ہمارے اوپر نئی نئی باتیں گھڑ گھڑ کے امت میں فتنہ کھڑا کرنے کے لیے اور امت میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں لیکن فرمایا جو اللہ کی کتاب ہے وہ قیامت تک اس امت میں جلوہ گر رہے گی تو اصل میجار اور اصل میزان اور ترازو جو ہے وہ کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقانِ حمید ہے جو چیز قرآن کے موافق اور مطابق ہے اس کو قبول کیا جائے گا جو قرآن سے موافقت نہیں رکھتی اس چیز کو رد کر دیا جائے گا اور قرآن نے ہمیں امت مسلمہ کا تصور پیش کیا ہے ہمیں علاقائی اکائیوں کے اندر تقسیم نہیں کیا موسیقی موسیقی